ہیلو دوستو سواگت آپ کا ایک نئی ویڈیو میں تو آج اس ویڈیو میں بیہار کے بارے میں بات کریں گے ویسے جب بھی میں نے اس پرٹیکولر سٹیٹ کے بارے میں بات کی ہے تو الگ الگ بات کی ہے یہ بتایا بھی آپ کو پہلے ویڈیوز میں کہ کیسا اسٹیٹ کا ہسٹری تھا تھوڑا بہت آج بھی بتاؤں گا کیا ہوا اسٹیٹ کے ساتھ کہ آج بھی بیہار اتنا پیچھے ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پروجیکٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا بیہار کے جو کی اس وقت وہاں چل رہے ہیں اور پوٹینشل رکھتے ہیں اس چیز کا کہ شاید یہ آنے والے سمیں میں بیہار میں کافی حد تک چینجز لا سکتے ہیں بیہار ایز ایسکیٹ کافی یونیک ہے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے آج مزہ آئے گا کرتے ہیں اس کو ریکوڈ ہیلو دوستو میرا نام ہے دیپک آپ دیکھ رہے ہیں اس انکروڈیبل فور یو تو آئیے شروع کرتے ہیں تو شروع تھوڑی سی ہسٹری سے تو بیہار ایکچولی ہسٹری میں بہت ہی زیادہ پروسپریس ایلیا تھا ہماری پہلی یونیورسٹ کی نالندہ ہمارے جیشنگ کینگ چندرگپ تماریا ایسی ہی ہزاروں چیزیں بیہار میں ہی تھی انڈین ہسٹری میں بیہار نے ایک بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کیا ہے لیکن سمیں آگے بڑھا اور کہتے ہیں نام سمیں سب کے لیے ایک جیسا نہیں رہتا آج بہت اچھا ہے کل برا ضرور ہو سکتا ہے اور کچھ ایسا ہی ہوا بیہار کے ساتھ اتنا بدلہ بیہار کی ایک سمیں ہمارے پورے سب کانٹیننٹ کے سب سے پارفل ریجونس میں سے ایک بیہار آج ایکنومکلی اور سوشلی بہت پیچھے چلا گیا ہے اور اس کا ایفیکٹ آج تلکہ بیہار میں دیکھ سکتے ہو لیکن اب ایسا کیوں ہوا اس کے بہت سے ریزونس ہیں دیکھو انگریزوں کے ٹائم سے بھی نا زمیداری سسٹم بیہار میں لگا ہوا تھا جس وجہ سے وہ کسانوں کی زمین ہڑپ لیا کرتے تھے بھارت کے آزاد ہونے کے بعد یہ سسٹم تو ہٹا لیکن وہ زمینیں کبھی انہیں واپس ہی نہیں دی گئی جس وجہ سے آج بھی ایک چھوٹا سا سیکشن آف سوسائٹی بیہار میں لگ بگ بہت سی زمینوں کو کنٹرول کرتا ہے سکلڈ لیور فورس وہاں پہ نہیں ہیں بہت بڑیا موو ہوتا اگر اس سمیں گورنمنٹ ان لوگوں کو بولتی کہ دیکھو ہمارے پاس منرلز ہیں اور ہمارے سٹیٹ میں آؤ منرلز کو یوز کرو یہاں پہ فیکٹری لگاؤ ہمارے لوگوں کو ٹرین کرو جابز دو بڑیا ہوگا لیکن اس سمیں کیا کیا گیا گورنمنٹ نے بول دیا کہ کام کرو جو منرلز ہیں نا ہمارے سٹیٹ سے ان کو نکال کے لے جاؤ اور ٹرانسپورٹیشن میں ہم لوگ سبسیلی دے دیں گے آپ کو انہوں نے صرف اتنا سوچا کہ منرلز کا پیسہ انہیں مل جائے گا انہوں نے پوری پچر کبھی ایکسپلور ہی نہیں کی جس وجہ سے نہ ہی کبھی بیہار کے لوگوں کو فیر چانس ملا الگ الگ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا اور بیہار کے لوگ بھی اٹک کے رہ گئے ایک چیز پہ گورنمنٹ جوبز جنرلی سیویل سرویسز اب میں اس کے لئے کسی کو دوش نہیں دے سکتا کیونکہ جب بیہار کو نا کبھی بھی خود کے پورے پوٹینشل کو یوز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور یہ جو دو تین چیزیں ہیں نا ایک مائنسٹ ہوگی آپ لوگوں کا کہ بیہار مطلب گورنمنٹ جوبز بیہار مطلب کاسٹ پورٹیکس بیہار مطلب لائن آرر کی ایسی تیسی ان کی وجہ سے آج بیہار کے ان لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے جنہوں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں خیر ابھی دن اگر برے ہیں تو ایک دن وہ دن ختم ضرور ہوں گے اتر پردیش اس کا ایک بہت بڑیا ایگزامپل ہے مجھے خود پتا ہے آج سے کچھ سالوں پہلے تک ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ یہاں سے کچھ اپ ڈیٹ مل جائے کچھ ہو یہاں پہ جو بتا سکے اور اب اتر پردیش اتنی سپیڈ سے پروگریس کر رہا ہے کہ ہم خود کتنی چیزیں اتر پردیش میں ہونے لگی ہیں ان کو پروپرلی بتا ہی نہیں پاتی کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے اور ایسے ہی کچھ تو کام بیہار میں بھی ہو رہے ہیں اور آج کس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں بیہار میں جو شاید بیہار کو آنے والے سمیں میں ایک فیور چانس دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تیری باری ہے تو بھی گروک ہے تو ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو حالت ابھی تو خیر اچھی ہے نہیں جمبو کشمیر کا پر کیاپٹا آج بیہار سے زیادہ ہے پر کیاپٹا انکم مطلب ہوتا ہے کہ سٹیٹ کی اوورال جیڈی پی کو پوپیلیشن سے ڈیوائٹ کر دو تو پر کیاپٹا ملتا ہے کسی بھی سٹیٹ کے لیے ایکانومی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن ایکانومی بڑھے گی کیسے اس میں ایک ٹھیک ٹاک رول انفرسٹرکچر بھی پلے کرتا ہے سٹیٹ کا انفرسٹرکچر اچھا ہے تو اس سٹیٹ کی جیڈی پی میں ایمپرویمنٹ ملتا ہے تو سب سے پہلا پراجیکٹ ویکرم شیلا سیتو پیرلل بریج ایکچولی ہے کیا کہ بیہار سے نا گنگا نکلتی ہے کبھی میپ کو دیکھنا بیہار کے گنگا ریور بیہار کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کرتی ہے اور دونوں کو کنیک کرنے کے لیے کچھ بریجز اس ریور کے اوپر آرڈری بنے ہیں اور ایک اور بریج بننے کے لیے راستہ اب ساف ہو گیا ہے ویکرم شیلا بریج آرڈری ہے وہاں پہ ایک اس کے پیرلل ہی یہ بریج بنے گا اور لگ بھگ لگ بھگ ہزار کروڑ کے آس پاس اس میں پیسہ لگ سکتا ہے آرام سے کون اس کو بنائے گا کون کنسٹرک کرے گا وہ ایجنسیز بھی چنلی گئی ہیں اور جو یہ ویکرم شیلا پول ہے اس کے پچاس میٹر ایسٹ میں یعنی کہ پورو میں یہ بریج بنے گا چارلینز اس بریج کے اندر بنایا جائیں گے اور چارل سال کے اندر آئے گے یہ لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے مونسون کے سیزن میں جنرلی کام تھوڑا سا سلو رہتا ہے لیکن یہ بریج کافی اچھی کنیکٹیوٹی دے دے گا اور بہتر ہے کیونکہ باقی کے بریجے سے بھی تھوڑا اور بھار یہ اس کے لئے کم کر دیں گے چلو اگرے پروجیک کی بات کریں گے تو یہ ہے پٹنا سائنس سیٹی اس کو ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام سائنس سیٹی جنرلی بولتے ہیں لوگ تو بیہار نام دیکھو ہسٹری سے ہی نولیج ایڈکیشن ان کا گڑ رہا ہے اور ایسے میں ایک سائنس سیٹی اس کی ہسٹری کو ہی گلوریفائی کرے گی یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے پٹنا میں راجیندر نگر کے اندر اور اس کا مین فوکس کیا ہوگا سائنس کو پرموٹ اور پاپیلرائز کرنا دوسرا جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہسٹری میں بیہار کے اندر ہوئی ہیں ان کو پریزورو کرنا ساتھ ہی لوگوں کو بتانا کہ بیہار نے ہسٹری میں سائنس کے اندر بھی بہت کانٹریبیشن دیا ہے جلد ہی ابھی کمپلیٹ ہو جائے گی ویسے ایگر اسی سال سے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اس کے ساتھ پٹنا کے لیے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کو ایمپروو کرنے کے لیے دو مین پراجیک سپیس وقت کام چل رہا ہے ایک ہے پٹنا میٹرو دوسرا پٹنا کا رنگ روڈ پٹنا میٹرو کی بات کریں تو یہ اندر کانسٹرکشن تو ہے لیکن کام بہت لیٹ ہو چکا ہے اس میں آلڈڑی کیوں ایسا ہوا کیا کارن تھا اس کا آپ ویڈیو دیکھ لنا میں نے ایک ویڈیو اس کے لیے اپڈیٹو پیڈیا پر ڈالی ہے ٹوٹل لینج تھا 32.91 کلومیٹر اور سے ویسے اس کا دو لینز اندر کانسٹرکشن ہیں ابھی لیکن اس میں کام کا لفڑا یہ رنگ روڈ بنائی جائے گی چھے لین کی پٹنا کے چاروں طرف یہ دیش کے کچھ سب سے بڑے رنگ روڈ میں سے ایک ہوگا اور یہ چیز بہت صحیح ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں پٹنا کے اندر کنجیشن اور زیادہ بڑھنے والا ہے تو ٹائم رہتے اس ٹیپ کو اٹھانا ضروری تھا بات کریں کمپلیشن کی تو 2025 تک یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے سب سے بڑے رنگ روڈ کے ساتھ یہ سب سے مہنگے پروجیکٹس میں سے بھی ایک ہے لگ بگ 15,000 کروڑ کے آس پاس کا کھرچہ آئے گا اس میں گنگا کے اوپر بھی دو بریجز اس پروجیکٹ کے تحت بنائے جائیں گے اور ایک اور پروجیکٹ کی بات کرنی ہے مجھے یہاں پر جس پہ اس وقت ایک سٹیٹ بہت زیادہ کام کر رہا ہے ویسے کنیکٹیوٹی کے لیے ہی وہ پروجیکٹ ایمپورٹنٹ ہے گس کر سکتے ہو آپ لوگ یس ایکسپریس ویس رکھپر سیلگوڑی والا ایکسپریس وی ہے لگ بگ 400 کلومیٹر لنبا ہے یہ یا پھر رکھسول کالکتہ ایکسپریس وی یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ نام بیہار کو کنیکٹیوٹی دے گا ویسٹ بنگول سے اور بیہار میں خود کا کوئی سا بھی پورٹ نہیں ہے وہ لینڈ لوگ ہے نا لیکن ویسٹ بنگول کے سی پورٹ کو یوز کر کے ٹریڈنگ میں بیہار بہت مدد لے سکتا ہے ایون یہاں پہ انہیں اس کے لیے اتر پردیش سے بھی زیادہ بینیفٹ ہے کیونکہ وہ جویگرافکلی اس سے دور پڑتا ہے اس کے علاوہ بکسر باغلپور والا ہے یا اماس دربنگا ایکسپریس وی ہے یہ کچھ ایسے ایکسپریس وی ہے جو کی سٹیٹ کو انٹرنلی کنیک کریں گے ساتھ ہی ان ایمپورٹنٹ جگہوں سے بھی کنیکٹیوٹی دیں گے جہاں سے کنیکٹیوٹی بیہار کے لیے ان کی ایکسپورٹس کے لیے ان کی ایکانومی کے لیے کافی پوزیٹیو رول پلے کر سکتی ہے دیکھو ہیسٹری میں جو بھی ہوا نا سو ہوا سٹیٹ بدل سکتا ہے پورا کائپلٹ ہو سکتا ہے اتر پردیش اس کے ایک بہت بڑیا ایگزامپل ہے لیکن اس کے لیے آئی پرسنلی فیل بیہار میں دو تین چیزیں چاہیے ہیں پہلا انفرسٹرکچر اچھا والا دوسرا مائنسیٹ کا چینج لوگوں کا بھی اور پلٹیشنز کا بھی تیسرا سب سے ایمپورٹنٹ بیہار کو سچ میں چینج کرنے کی آگ کہ ہاں اس اسٹیٹ کو آگے لے کے جانا ہے باقی میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں ویڈیو میں آگے کا کام آپ کرو کمنٹ سیکشن میں بیہار سے بھی لوگ ضرور دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کو آپ کی کوئی رائے ہے کوئی بھی تھوٹس ہے میں ضرور جاننا چاہوں گا لکھے گا ضرور ویڈیو میں میری طرف سے اتنا ہی پہلی بار آپ چینل پہ آئے ہو تا سبسکرائب کیے بھینا مجھ جانا پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو میں نئے ایٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ